ہیلو ایفیرون، اسے علی زفر ایفیکٹس بتائیں گے جو کہ شاید ہی آپ جانتے ہوں اسی لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ون علی زفر کا پورا نام علی محمد زفر ہے علی زفر 18 میں 1980 کو لاہور پاکستان میں پیدا ہوئے اور ان کا سن سائنٹ ٹارس ہے نمبر ون علی زفر ایک ویل ایڈوکیٹڈ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے پیرنٹس بائی پروفیشن، پروفیسرز ہیں اور یونیورسٹی آف پنجاب میں ایز انسٹرکٹر جاب کرتے ہیں نمبر ثری علی زفر اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں ان سے چھوٹے ان کے دو بھائی ہیں زین جو ان سے پانچ سال چھوٹے ہیں اور دانیال زفر جو ریسنڈی ایز ایمرجنگ ٹیلنٹ کوک سٹوڈیو میں اگرے تھے ان سے تقریباً پندرہ سال چھوٹے ہیں نمبر فور علی زفر کے فادر ہمیشہ سے ہی انہیں ایک سیول آفیسر بنانا چاہتے تھے لیکن علی زفر یہ چاہتے تھے کہ لوگوں میں ان کی پہچان ان کے کام کی وجہ سے ہو نہ کہ کسی گورنمنٹ پوسٹ کی وجہ سے نمبر فائف علی زفر نے سی اے اے لاہور میں اپنی ارڈیئر ایڈوکیشن فیفت اسٹینڈرڈ تک پوری کی اور لیٹر آن کسی وجہ سے سکسٹ سٹینڈرڈ سے بگن ہاؤس میں ایڈمیشن لے کر اپنی میٹرکولیشن وہی پر کمپیٹ کی اور ان لائک ادر سیلیبرٹیز سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میٹرکس ایگزیمز میں علی زفر نے ٹاپ کیا تھا نمبر سکس ان نائنٹین نائنٹی ایٹ اسکولنگ کے بعد علی زفر نے ایک گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لی جہاں پر انہوں نے ایف اے ان آرٹس کی ڈگری کمپیٹ کی نمبر سیون علی زفر اپنے بچپن ہی سے سکیچنگ اور پینٹنگ کرنا بہت پسند کرتے رہے ہیں اور اسی شوق کی وجہ سے انہوں نے ان سی اے یعنی نیشنل کانسل اکیڈمی میں ایڈمیشن لی تاکہ وہ اپنے آرٹس سکلز کو زیادہ پالش کر سکے اور ٹوٹھاؤنٹو میں ان سی اے سے گریجویٹ ہو کر اپنے ٹریننگ ختم کی نمبر ایٹ علی زفر نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور اسی لیے انہیں ایک وقت میں یہ احساس ہوا کہ انہیں اپنی فیملی کو فائننشلی سپورٹ کرنا چاہیے تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے فادر سے اس بارے میں ذکر کیا کہ وہ پینٹنگ اور سکیچنگ اچھی کرتے ہیں اور اسی آرٹ کو یوٹلائز کر کے یعنی کہ کہیں بیٹھ کر کوٹریز بنا کر سیل کر کے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح ان کے فادر نے اپنی یونیورسٹی کی کولیک کے ذریعے سے پی سی ہوتل لاہور کے جنرل منیجر سے کہہ کر انہیں وہاں ایک چھوٹا سا اسٹال لگانے کی پرمیشن دلائی جہاں علی زفر وزیٹرز کے پورٹریز بنا کر سیل کیا کرتے تھے اور انہیں کوئی بھی اسکیچ کمپیٹ کرنے کے لیے میکسیمم ٹرنٹی منٹس کا وقت دیا جاتا تھا نمبر نائن علی زفر نے ایک انٹرری میں بتایا کہ انہیں سٹرگلنگ دنوں میں ان کی پارٹ ٹائم جاب کی فرس سیلری کچھ ففٹین ہنڈرڈ بنی تھی اور اس طرح انہوں نے تھرٹی تھاؤزن منتلی کمائے تھے نمبر ٹین جب علی زفر پی سی ہوتل میں پارٹ ٹائم جاب کیا کرتے تھے انہیں موڈلنگ کی آفر ہوئی تھی جب ویل نون فوٹوگرافر خاور نیاز اور نبیلہ نے انہیں اسکیچنگ کرتے دیکھا تھا اور پھر انہوں نے علی سے کہا کہ وہ ایک شوٹ کر رہے ہیں اور علی ان سے آ کر کل ملی اور اس طرح علی زفر مولڈنگ انڈسٹری میں اینڈر ہوئے نمبر 11 علی زفر اپنے انہیں اسٹرکلنگ دنوں میں فیمس ایکٹریس ڈائریکٹر سمینہ پیرزادہ سے ملتے ہیں جب علی زفر ایک پارٹی میں لائف سنگنگ کر رہے ہوتے ہیں اور سمینہ پیرزادہ ان کا آڈیشن لیتی ہے اور ان سے امپریس ہو کر انہیں اپنی فلم میں گانے کا موقع دیتی ہے اور اس طرح علی زفر کو فرسٹ پروجیکٹ ایس سنگر ساؤنڈ ٹریک جگنوں سے بھر دے آجل فلم شرارت میں گانے کا موقع ملتا ہے نمبر 12 بلے ہی علی زفر کا فرس سانگ ہٹ نہیں ہوا تھا لیکن علی نے آل ٹائم فیمس سانگ چھنوں گا کر اس وقت کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے تھے یہ سانگ ہکا پانی آلبم کا فرس سانگ تھا جس کی مور دن فائف ملین کوپیز ورلڈ وائلٹی سولڈ ہوئی تھی نمبر 13 ان 2013 علی زفر ایسے میزیشن ڈیکلیرڈ ہوئے تھے جنہیں انڈیا میں تھرڈ رینک پر گوگل پر سرچ کیا گیا تھا اور اسی لسٹ میں شاکنگ لی انہوں نے فیمس بولی وڈ سنگر اے آر رحمان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا نمبر 14 کچھ انٹرسٹنگ باتوں میں سے ایک یہ کہ 2010 میں ریلیس ہونے والی ہالی وڈ مووی وال سٹریٹ منی نیور سلیپ میں علی زفر کا ایک فیمس سانگ دیکھا تو دیوانہ ہو گیا فیچر کیا گیا تھا اور علی زفر ایسے فورت پاکستانی بنے تھے جن کا کوئی سانگ کسی ہالی وڈ مووی میں فیچر ہوا ہو یہ سانگ علی زفر کے ریلیس ہوئے سیکنڈ آلبم مستی کا ایک سانگ تھا نمبر 15 علی زفر کی سب سے پہلی ملاقات آئیشہ فازل سے جو کہ ان کی وائف ہے اسکیچ بنانے کے سلسلے میں ہی ہوئی تھی جب آئیشہ فازل علی زفر سے اسکیچ بنوانے کے لیے بیسی ہوتل آئی تھی اور بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ آئیشہ فازل بولی وڈ کے ون اوپ دا میگا اسٹار آمیر خان کے ریلیٹیوز میں سے ہیں نمبر 16 علی زفر ایسے سیلیبرٹیز میں سے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ریسٹرکشنز میں کبھی قیت نہیں کیا اور آپ کو یہ جان کر بڑی حیران کی ہوگی کہ 1999 میں انہوں نے ٹی وی انڈرسٹری میں بھی اپنا لکھ آزمایا تھا جیسے کہ سیریل کالک جینز سے انہوں نے ڈیبیو کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کانچ کپر اور بغیرہ جیسے سیریلز میں ایز این ایکٹر کام کیا تھا نمبر 17 پاکستانی مووی خدا کے لیے کے لیے دائریکٹر شوے منصور نے علی زفر کو ایس سمد رول کرنے کے لیے آفر کیا تھا لیکن علی زفر نے کچھ پرسنل لیزنز کی وجہ سے یہ رول کرنے سے منع کر دیا تھا اور لیٹر آن یہی رول فواد خان نے ایکٹ کیا تھا نمبر 18 علی زفر ایسے یونیک پاکستانی ایکٹر ہیں جنہوں نے اپنا فلم ڈیبیو ایک بولی ووڈ مووی سے کیا ہے ان 2010 علی زفر نے ایز لیڈنگ ایکٹر تیرے منلازن میں ایکٹ کیا تھا جسے انڈیا میں بہت سرہا گیا تھا اور فلم فیر آوارڈ میں بیسٹ ایکٹر ڈیبیو کے لیے نومینیٹ بھی کیا گیا تھا نمبر 19 بولی ووڈ میں ایک بڑے اپیننس ڈیبیو کے بعد علی زفر ایسے واحد ایکٹر ہیں جنہیں تقریباً 40 فلم کی آفر ہوئی تھی لیکن علی اس معاملے میں چورتی تھے علی نے کچھ ہی سیلیکٹڈ فلم میں کام کرنا پسند کیا جیسے کہ میرے برودر کی دلہن لندن پیریس میوک ٹروٹل سیاپا چشمہ بدور کلدل اور اس کے علاوہ علی زفر کچھ فلم میں گیسٹ اپیننس بھی کر چکے ہیں نمبر 20 آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ علی زفر ایسے واحد پاکستانی سنگر ہیں جنہوں نے انڈیا میں ایم ٹی وی انپلگڈ میں آیشمان کھنانا کے ساتھ لائف پوفارمنس کی تھی اور ان کی پوفارمنس کو اتنا پسند کیا گیا تھا کہ انہوں نے پھر آیشمان کھنانا کے ساتھ بولی ووڈ کے ایک میزیکل اوارڈ میں بھی لائف پوفارمنس کی تھی نمبر 21 کچھ بڑھی انڈرسٹنگ باتوں میں سے ایک یہ کہ علی زفر کو پہلی محبت اپنے اسکول کے دوران ہوئی تھی جب وہ ایٹ کلاس میں تھے نمبر 22 آپ میں سے کافی کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ علی زفر ایسے واحد پاکستانی ایکٹر ہیں جنہوں نے ون آف دے انڈیا ہائیسٹ آوارڈ دادا صاحب پل کے آوارڈ ریسیل کیا ہے نمبر 23 فیماس پولی ووڈ موزک کمپوزرز ہمیش رشمیا اور پیتم نے علی زفر کے دو بڑے فیماس زاؤنگز چھنو اور رنگین کی کوپی کی تھی جس پر علی زفر نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ان موزک کمپوزرز کو ان کی پرمیشن لینی چاہیے تھی جس پر ہمیش رشمیا اور پیتم کو پاکستان میں کافی کرٹسائز کیا گیا تھا نمبر 24 ویورز آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانگی ہوگی کہ 2008 میں علی زفر اور ان کی وائف کو کڈنیپٹ کر دیا گیا تھا جس کے بعد ان کی فیملیز نے کڈنیپٹ کی ڈیل پر 2.5 ملین روپیز رینسم ادا کر کے انہیں ریلیس کروایا تھا نمبر 25 ایک انٹرویو میں علی زفر نے بتایا کہ کل دل کی شوٹنگ کے دوران وہ اکثر اپنے ڈائلوگز کی جگہ پر اپنے امپرو وائز ڈائلوگز بولتے تھے اور اس پر سارے کریو پر حیرانگی اور فنی سا ماحول بن جاتا تھا علی بتاتے ہیں کہ وہ اس طرح اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ ڈائلوگز ریل سٹک فیل ہوں اور اسی وجہ سے اس فلم کے ڈائریکٹر نے علی زفر کے کافی ڈائلوگز کو ڈیلیٹ نہیں کیا تھا ویورز یہ تھے ٹاپ 25 فیکٹس علی زفر کے بارے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ انٹرٹینمنٹ ورلڈ سے جھڑے رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بلتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دعاوں میں آت گوڑبا